بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کہتے ہیں کسی بات کو سمجھانے کے لیے اسے کہانی یا گزشتہ سنے دیکھے ہوئے واقعے کے حوالے سے واضح کے جائے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق یہ بھی ایک شعر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ یہ ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی پرانے وقتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھئی آپ خیر ہے گود پڑے اس کے کہنے پہ تو وہ گود پڑے اور آگ جو تھی وہ گلے گلزار بن گئی اسی طرح ایک اور واقعہ کہا جاتا ہے برادرانے یوسف جب کسی کو کہا جائے تمہارے بھائی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح یعنی کہ برے بھائی ہیں کنایا کہتے ہیں اشارے کنارے سے بات کرنا یہ والی آپشن نہیں ہے تشویح کہتے ہیں کسی مشترکہ خوبی یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا جیسے بکر شیر جیسا بہادر ہے اس میں بکر کیا ہے مشبہ اور جس چیز کے ساتھ مشابیت کی جاری ہے اس کو کہا جاتا ہے مشبہ بے اس طرح کے سوال آ سکتے ہیں لہذا یہ میں نے یہاں پہ ہائلائٹ کر دیا ہے اور استیارہ کہتے ہیں وہ شخص یا چیز جس کے لئے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لی جائے جیسے حضرت علی رضی اللہ انہوں کو کہا جاتا ہے کہ شیر خدا یعنی شیر خدا اللہ کے شیر ہیں بیٹے کو چاند کہا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے استیارہ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے اس شیر میں قوائد کی روح سے ملتا ہے ملتا ہے کیا چیز ہے درہاں ڈیفینیشن دیکھ لیں قافیہ لفظ قفوص ہے جس کے معنی پیروی کرنے اور پیچھے آنے والے کے ہیں غیر مسلسل طور پر آخر میں بار بار آتے ہیں قافیہ وہ بھی سکتا ہے لیکن ابھی مزید آگے دیکھتے ہیں ردیف ردیف کے معنی گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں شیری اسطلاح میں ردیف سے مراد قافیہ کے بعد آنے والے الفاظ ہیں جو مقرر آتے ہیں یعنی بار بار ریپیٹڈ آتے ہیں قافیہ ضروری نہیں تھا کہ ریپیٹڈ آئے وہ ایک جیسے ہم آواز ہو سکتے ہیں ردیف کا ایک جیسا ہونا لازمی ہے جیسے رنج کی جب گفتگو ہونے لگی آپ سے تم تم سے تو ہونے لگی اس میں گفتگو اور تم سے تو جو ہیں یہ قافی ہیں اور لگی لگی جو ہیں یہ ردیف ہیں تو ہمارا آنسر کیا ہوگا ردیف اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہوا اور دوا ایک وزن پہ ہیں تو یہ قافیہ ہیں اور ان کے بعد آنے والے کیا ہے کیا ہے بلکل ایک جیسے ہیں تو یہ ردیف ہیں تو ردیف ہمارا آنسر ہے قیسٹن نمبر تھری غزل کے تمام اشہار ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جدہ جدہ مانوں کے حامل ہوتے ہیں ایک ہی مرکدی خیال کے حامل ایک ہی معنی کے حامل زو معنی نہیں جدہ جدہ غزل کا ہر شیر مختلف ہوتا ہے غزل ایک ساتھ مختلف موضوعات کا حطہ کرنے کے لیے جانی جاتی ہے ہر شیر اپنے آپ میں آزاد ہوتا ہے قیسٹن نمبر فور کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گذ زمین امل سکی کوئے یار میں اس شیر میں دو گذ زمین کو قواعد کی روح سے کیا کہا جاتے ہیں بہادر شاہ زفر کا نام ہے جو مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ تھا اور دو گذ زمین نہ مل سکی اس کو اپنے علاقے میں نہیں مل سکی دیارے غیر میں دفنائے آگیا تو اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے کنایا کنایا کے معنی ہیں اشارے سے بات کرنا یہ اشارتاً داری باتیں بات کی گئی ہے حقیقتاً تو اس طرح نہیں ہے جگہ تو اس کو مل گئی تھی دو گذ اور تشبیح کی دیفنیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپشنز میں لکھا ہوا تھا حالانکہ تشبیح نہیں ہے کنایا آئی ہے کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مشابہ کرنا داری بات ہے اس میں کسی چیز سے تشبیح تھوڑی دی جاری ہے خوبی یا برائی کی وجہ سے اور قافیہ قافیہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں قافیہ تو شیر کے اندر دو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے اور محاورہ جب کوئی کلام دوبارہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مرکب ہو اور اپنے لغوی معنی کے وجہ مجازی معنی میں دیتا ہو غصہ پینا غصہ تو کوئی نہیں پیتا یہ ایک محاورہ ہے لیکن جو ہمارا جملہ ہے وہ محاورہ بھی نہیں ہے تشبیح بھی نہیں ہے کنایا ہے جملہ اسمیہ کے مبتدہ اور خبر کو ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اسم حرف فیل محاورہ اسم ہونا چاہیے کیوں مبتدہ کیا ہوتا ہے اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف کوئی اسم یا فیل منصوب ہو خبر اسے کہتے ہیں جو مبتدہ کی طرف منصوب ہو اور پھر آخر میں فیل آتا ہے جس سے بات پوری نہ ہو اکیلے میں مثال دیکھ لیں چاند روشن ہے چاند جو پہلا ہے یہ کیا ہے مبتدہ اسم ہے روشن یہ خبر ہے یہ بھی اسم ہوتا ہے اور آخر میں ہے فیل ناکس تو ہمارے کیا کیا ہونے چاہیے مبتدہ اور خبر مبتدہ اور خبر دونوں اسم ہونے چاہیے مبتدہ نمبر سیکس مسدس نظم کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں یہ میں پہلے آپ کو سنا سکا ہوں کہ عربی زبان کی کاؤنٹنگ سیکھ لیں واحد اس نین سلاسہ اربا خمسہ ستہ سباس تمانیہ تسرہ آشرہ سلس سالسہ مسلس یہ تین کو کہا جاتا ہے ربا ربائی اربا مربع جس طرح اردو میں کہتے ہیں تو یہ چار کو کہا جاتا ہے خمس خمسہ اور مخمس جس طرح ہواسے خمسہ ہوتا ہے فائف سینسز تو خمس فائف کو کہتے ہیں سدوس چھے کو کہتے ہیں تو مسدس بھی چھے کو کہتے ہیں نیکسٹ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے اسے کیا کہتے ہیں بہت آسان حمد لیکن باقی بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کہیں نات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو منقبت صحابہ اور علماء کرام کی تعریف ہو اور مرسیہ لفظ رسا سے بنائے جس کے معنی ہے رونا جس نظم میں مرنے والے کے اوصاف بیان ہو question number 8 تمہید نفس مضمون خاتمہ کس تحریر کے تین عام حصے شمار کیے جاتے ہیں question میں ہی جواب چھپا ہوا ہے نفس مضمون مضمون کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں تمہید انٹرڈکشن نفس مضمون اس کی باڈی اور خاتمہ یعنی conclusion تو be the answer مضمون question number 9 زیل میں علم بیان کی کس اسطلاح کے لغوی معنی پوشیدہ بات یا رمزو اشارہ کرنے کے ہیں پوشیدہ بات یا رمزو اشارہ اشارہ کنایا ہے آپ کو یاد آیا ہوگا میں نے پہلے definition آپ کو دکھا چکا ہوں دوبارہ دیکھ رہے ہیں کشایاں کے معنی ہیں اشارہ سے بات کرنا جیسے پیٹھ کا حلکہ یعنی کہ پیٹھ کا حلکہ اس کمدر کو کہا جاتا ہے جو راز کی بات نہ رکھ سکے مجاز مرسل وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں حقیقی نہیں جس طرح دو دن کی میں پہلے بھی مثال یہ دے چکا ہوں تشبیح کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا برائی کی وجہ سے تشبیح دی جائے جیسے وہ تو گیدر ہے یا وہ تو بزدل ہے اور کسی کو کہا جائے وہ تو شیر ہے تو یہ تشبیح دی جاتی ہے استعارہ جس چیز کے لئے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لیا جائے جیسے حضرت علی کو بھی شیر خدا کہا جاتا ہے ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے اور بیٹوں کو ہم لوگ اپنے خوبصورتی کی وجہ سے چاند یا محبت کی وجہ سے چاند کہہ دیتے ہوتے ہیں تو کنایا اس کا انصر ہے کوئیسٹن نمبر ٹین علم بیان کی کس اسطلاح میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں اسطلاح استعمال ہوتا ہے چار آپشن ہیں تشبیح استعارہ کنایا اور روز مرہ چاروں دیفنیشنوں میں کلیر ہے استعارہ ہے کیوں کیونکہ کوئی لفظ خوبی ادھار لیا جائے جیسے حضرت علی کو شیر خدا کہا جائے یہ استعارہ کے اندر ہی آتا ہے کیونکہ حقیقی شیر تو نہیں تھے مجازی معنوں کے اندر دیکھا جاتا ہے آج کل سفید پوش مشکل سے گزر بثر کرتے ہیں دوبارہ پڑھتا ہوں آج کل سفید پوش مشکل سے گزر بثر کرتے ہیں اس مثال میں کون سے لفظ کنایا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یعنی اشارتن اشارے کنایا میں بات کی گئی ہے تو وہ لفظ مجھے تو سفید پوش ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ باقی تو سب روٹین کے استعمال ہونے والے لفظ ہیں سفید پوش ایسا لفظ ہے کہ وہ لوگ جو سفید پوش سے مراد یہ نہیں ہے کہ سفید کپڑے پہن دیں مطلب یہ ہے کہ خاموشی سے اپنی زندگی بدر کر رہے ہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتے تو کنایا کے معنی اشارے سے بات کرنا تو یہی ہمارا آنسر ہے سفید پوش ویسٹن نمبر ٹویل زیل میں سے کون سا مصرا سنات تقرار کی مثال ہے تقرار کہتے ہیں بار بار آنے کو جس طرح تقریر میں بندہ بار بار زور لگا لگا کے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں تو کون سی چیز ہے جس میں دو الفاظ اوپر نیچے آئے ہیں چارلی سی آپشن کے اندر آتھے تے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے ایک لفظ دو بار آ رہا ہے سنت تقرار کی دیفنیشن دیکھ لیں تقرار یا تقریر ایسی سنت کو کہتے ہیں جس میں دو لفظ ایک ہی معنی رکھتے ہیں اور شیر میں برابر جمع کیے جائیں پھر تے تھے دشت دشت دوانے کدھر گئے وہ آشکی کے ہائے زمانے کدھر گئے اس میں دش دش دیکھ لیں اگلا شیر دیکھیں چپکے چپکے گھر میں بیٹھے آشکی کرتے رہے چھاؤں میں رہ کر عبادت دھوب کی کرتے رہے تو دو لفظ اکھٹے آ جائیں تو ان کو کہا جاتا ہے سنت تقرار تو یہی ہمارا سی آنسر ہے کوئسٹن نمبر تھرٹین علم بیان کی کس اسطلاح میں کل کہہ کر جز یا جز کہہ کر کل مراد لی جاتی ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مجازے مرسل اس کا اپشن ہوتے اور مجازی معنی مراد ہوتے ہیں حقیقی معنی نہیں بولے جاتے جیسے زندگی دو دن کی ہے اب دو دن کی تو نہیں ہوتے ہم نے جز دے لی ہے پوری زندگی تو ساٹھ ستر سال کی ہو سکتے ہو تو جز کہہ کے کل کہہ دینا یہ مجازے مرسل میں آتا ہے اسی طرح بیٹے چھوڑی رک دو کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے کل کہہ دیئے کہ پورا ہاتھ کٹ جائے حالانکہ پورا ہاتھ چھوڑی کٹے کا ہو سکتے کوئی انگلی کٹ جائے کوئی کٹ لگ جائے چھوٹا چھوٹا ایسے مجازے مرسل میں صرف کل کو جز یا جز کو کل ہی نہیں کرتے بلکہ سبب کہہ کر نتیجہ یا مسبب کہہ کر سبب بھی دیکھا جاتے ہیں مثال کے طور پر بادل خوب برسا اب بادل تو نہیں برسلتا بارش برستی ہوتی ہے اسی طرح آگ جل رہی ہے آگ تھوڑی جلتی ہے آگ تو جلاتی ہے قویسٹن نمبر فورٹین حیران نے اس سبق پڑھا اس جملے میں سبق کو قواعد کی روح سے کیا کہتے ہیں ظاہر ہے یہ فیلی جملہ ہے اور اس کی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی تفصیل سمجھائی تھی کہ اگر آپ کے لاکھوں فائل فائل مفہول آجیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں اس طرح سے فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو مفہول کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے اور فیل کہتے ہیں کام جو کیا جائے یہ ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں سائی دن کی لہذا آپ وہ مثال یاد رکھیں جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں قاتل مقتول قتل قاتل آپ کو پتا ہے وہ جو قتل کر رہا ہو یعنی فائل کام کرنے والا مقتول جو کہ قتل ہو رہا ہو جس پر یعنی کہ کام کیا جا رہا ہے اور قتل اس فیل اس عمل کو کہتے ہیں جو یہ قاتل مقتول کو قتل کرنے میں کر رہا ہوتا ہے تو یہ قتل فیل ہے اس وضن پہ جو جملے آئیں گے آپ کو فوراں یاد رہ جائے کہ قاتل کہتے ہیں قتل کرنے والے کو حاسد حسد کرنے والا محسوس جس سے حسد کیا جائے اور حسد فیل ہے ظالم مظلوم ظلم ہرا نے سبق پڑھا اب یہ دیکھیں اس وضن پہ نہیں ہے لیکن آپ کو یاد رہ جائے گا کام کس نے کیا ہے ہرا نے کیا ہے تو ہرا فائل ہے ہرا نے کیا کیا تھا سبق پڑھا پڑھا کام کر رہی ہے پڑھ رہی ہے کس چیز کو کس چیز پر پڑھ رہی ہے سبق پڑھ رہی ہے تو سبق مفعول ہے ہرا فائل ہے اور پڑھا فیل ہے اب ہمارا آنسر دیکھ لیں اتوال کیا تھا اس جملے میں سبق کیا ہے تو سبق مفعول ہے ڈیز اور آنسر کویسٹن نمبر ففٹین گلاب کا پھول خوبصورت ہے قواعد کی روح سے اس جملے میں خبر کس لفظ کو کہیں گے ظاہرہ خوبصورت کو ہی کہیں گے کیوں مبتدہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف کوئی اسم یا فیل منصوب ہو خبر اسے کہتے ہیں جو مبتدہ کی طرف منصوب ہو یعنی گلاب جو ہے اس کے اندر مبتدہ ہے اور گلاب کا پھول اس میں مبتدہ ہے اور خوبصورت جو ہے وہ خبر ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا رہی ہے یہ پھول جو ہے خوبصورت ہے فیل اناکس وہ فیل ہے جس سے بات پوری ناؤ آخری ہے کو جو ہے فیل اناکس کہتے ہیں یہ دیکھنے مبتدہ کیا ہے گلاب کا پھول خوبصورت کیا ہے خبر ہے اس کے بارے میں بتا رہیں گلاب کا پھول خوبصورت اور آخر ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کیجئے گا تینکیو اگر آپ کو کسی سبچیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ڈیفکلٹی فیس ہو رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں انفارم کریں ہم اس چیپٹر کو انیمیٹ کر کے فری آف کورس چینل پہ اپلوڈ کریں گے